کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ فِي الْجَنَّتِ غُرَفًا جنت کے اندر کچھ اسپیشل کمرے ہیں کچھ اسپیشل ہجرے ہیں تُرَا زُهُورُهَا مِن بُتُونِهَا وَبُتُونِهَا وَبُتُونِهَا مِن زُهُورِهَا اور وہ کمرے ایسے ڈیزائن سے بنائے گئے ہیں کہ ان کے اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے اے اللہ کے پیارے نبی وہ کمرے کس خوش نصیب انسان کو ملیں گے اے اللہ کے رسول جنت کے وہ اسپیشل کمرے کس کو ملیں گے آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ وہ کمرے اس انسان کو ملیں گے جس کی باتوں کے اندر مٹھاس ہو جو بولے تو میٹھی بات بولے جس کی گفتگو کے اندر گندگی نہ ہو جس کی گفتگو کے اندر آلودگی نہ ہو جو اچھی بات بولے جو زبان کا صحیح استعمال کرے وَأَطَعَمَتْطَعَامُ اور جو بھوکوں کو گریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہو وَأَدَامَ السِّيَامُ اور جو پابندی سے روزے رکھتا ہو پابندی سے روزے رکھنے کا مطلب نفلی روزے جو اکثر نفلی روزے رکھتا ہو اور آخری صفت اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمائی وَأَصَلَّا بِاللَّيْلِ وَالنَّا سُنِيَامُ اور رحمان کے جنت کے وہ خاص کمرے اس خوش نصیب انسان کو ملیں گے وَأَصَلَّا بِاللَّيْلِ وَالنَّا سُنِيَامُ جو راتوں کو نماز پڑھے جبکہ لوگ سو رہے ہوں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں